السلام علیکم جو امید آپ سے خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اگر آپ پرندوں کا کاروبار کرتے ہیں تو آپ کیسے زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کر سکتے ہیں ان کی بریڈ لے کر سال کے بارہ مہینے کیسے بریڈ لی جا سکتی ہے ان سے دیکھیں آپ کے پاس بجز ہیں لیڈ بڑھ ہیں گین پیرٹس ہیں کوکٹیل ہیں کوئی بھی بریڈ آپ کے پاس موجود ہے آپ اس کا کاروبار کرتے ہیں ان کے چک سیل کرتے ہیں تو آپ کیسے پرافٹ حاصل زیادہ سے زیادہ پرافٹ حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ آج کل جو ان کا دانہ ہے وہ بہت مہنگا ہوا ہوا ہے وہ لگ بات ہے کہ ان کے ریٹس بھی جو ہیں پرندوں کے ریٹس بھی زیادہ ہوئے ہیں لیکن دانہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ مہنگا ہے اور وہ سب سے زیادہ فیکٹ کرتا ہے ہم کیسے ان کو جو ہے نا وقفہ دے کر دانے کی بچت کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے نمبر دوسری چیز جو ہم ملٹی ویٹامینز کیلشم پروٹین کے سورسز ان کو دیتے ہیں پاودر فارم یہ دوسری فارم ان کو کیا دیں ٹھیک ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم کیسے جو ہے نا ایک سال میں پانچ سے چھے مرتبہ ان سے بریڈ لے سکتے ہیں یہ تین آج کے ہمارے مین پوائنٹس ہیں سب سے پہلے پوائنٹ کی طرف آ جاتے ہیں کہ دانہ کیونکہ دانہ آج کل بہت مہنگا ہے دانے کی بچت ہم نے کیسے کرنی ہے دیکھیں آپ اگر دو دن لگتار دانہ دے رہے ہیں تیسری دن آپ نے دانہ نہیں دینا تیسری دن آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو گھر میں روٹی پکی ہوگی آپ نے وہ دے دینی ہے لیکن ہو تازی تازی روٹی ہوگی تو آپ کو اچھا رزلڈ ملے گا کیونکہ اگر روٹی تازی نہیں ہوگی تو ان کے پیٹ کے اندر کیرے بننے کا جو ہے چانس زیادہ ہوں گے یا ان کے اندر کوئی وہ کھانا اچھے طریقے سے حضم نہیں کر سکیں گے اور جب وہ کھانا اچھے طریقے سے حضم نہیں کر سکیں گے بریڈ کی پہلی جو سب سے پہلی جو نشانی ہے اچھی بریڈ کی وہ یہ ہے کہ ج جو آپ کا پرندہ ہے نا اس کا حضم بلکل ٹھیک ہونا چاہیے کیونکہ جب اس کا حضم ٹھیک ہوگا وہ نیوٹرینٹس کو گین کرے گا اچھے طریقے سے پروٹین کیلشم ملٹی ویٹامین کو اچھے طریقے سے گین کر سکے گا نہیں تو وہ کیا ہوگا وہ ایسے اگر اس کا حضم ٹھیک نہیں ہوگا تو ایسے ہی پھرنا اس چیز کو جانے دے گا اس کھانے سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے روٹی دے دیں ان کو ایک وقت ایک ٹائم کے لیے ٹھ ٹھیک ہے کیونکہ دانہ بہت مہنگا ہے اس کی بچت جب ہوگی جب دانے کی بچت ہوگی تو آٹومیٹک آپ کے پاس پرندے کا جو پرافٹ ہوگا وہ زیادہ ہوگا ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ہوگی اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ گھر میں کوئی بھی چیز یعنی کہ آہ سبزیاں ہوگی پھل ہوگی آگے وہ آپ ان کو ایک ٹائم کے لیے دے سکتے ہیں اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا دیکھیں کہ جب آپ دو دن لگتار ان کو جو دیں گے دانہ دیں گے تیسری دن آپ وقفہ کر لیں گ اس سے دو فائدہ ہوں گے ایک تو آپ کے دانے کی بچت ہوگی ٹھیک ہے اور پرافٹ آپ کو اگر آپ بڑھ سیل کرتے ہیں اس کا زیادہ ملے گے ٹھیک ہے اور دوسری بار اس کا فائدہ کیا ہے کہ جو آپ فروٹس ان کو دیں گے جو آپ روٹین کو دیں گے ان میں سے جتنے بھی فائبرز ہوں گے زنک ہوگا ٹھیک ہے پروٹین ہوگی کیلشم ہوگی ویسے تو یہ دانے میں بھی موجود ہوتے ہیں لیکن دانے کے مطبادل ہم جو چیز استعمال کروا رہے ہیں جو چیز دانے سے حاصل کی جا سکتی ہیں وہ ہم نے جو مطبادل چیز بتائی اس میں سے بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں میرا مین پوائنٹ یہ ہے کہنے کا ٹھیک ہے اب دوسری نمبر پر آ جاتے ہیں کہ ہم کیلشم پروٹین ملٹی ویٹامینز اور جو ہے نا زنک ہوگی رہا کو ہم نیچرل طریقے سے کیسے حاصل کریں ٹھیک ہے کونسی احسین چیز ان کو دیں کہ ہم وہ جو ملٹی ویٹامینز کے پاودرز ہیں ان سے ہم بات جائیں دیکھیں جو وہ پاودرز فارم میں ہوتے ہیں نا وہ بھی انہی چیزوں سے بنائی جاتے ہیں جو میں آپ کو م مطبادل آپ کی گھرے لو چیزیں سے بتاؤں گا ٹھیک ہے سب سے پہرے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے جو دانہ ہوگا جو بھی چیز آپ ان کو کھلاتے ہیں اس میں تین چیزیں لازمی ایڈ کریں ٹھیک ہے اگر آپ نے اچھی بریڈنگ لینی ہے کہ تین چیزیں آپ نے لازمی ایڈ کرنی ہے ایک تو کچانڈا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس تین کلو دانہ ہے تین کلو دانہ اس میں ایک کچانڈا اس میں ڈال کر اچھی طرح سے اس کو مکس کرنے ایک یہ لہسن آپ نے مکس کرنا ہے اس کا رس نکال لینا ہے تین کیجی دانے میں آپ نے تین توریاں جو ہے نا وہ لیسن کی ڈال دینی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا پانی ڈالیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے اس میں حل ہو جائے اور چوتھے نمبر پر آگے تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ آگئی پیاس ٹھیک ہے آپ نے پیاس کا پانی بھی لازمی مکسچر جو اس کا پیاس گوگو بنا کر آپ نے اس میں لازمی ڈالا ہے یہ آپ تیر چیزیں مکس کر کے ایک بار ہی آپ دانے میں بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ نے لیکن آپ نے دانے کو اتنا دیر تک مکس کرنا ہے کہ تاکہ یہ چیزیں آپ نے ڈالی ہیں یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں اور جو کیلشم کے لیے آپ نے جو ایکسٹر طور پر کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے جو انڈوں کے چھلکے ہوتے ہیں ان کو باری باری پیس کر ٹھیک ہے ان تین کیجی دانے میں تقریبا تقریبا پچاس گرام آپ وہ جو ہے نا کلشم پاودر ڈال دیں پچاس گرام نہیں بھی یہ تیس گرام آپ لازمی ڈال دیں تین کلو کے اندر ٹھیک ہے اب دیکھیں وہ جو ملٹی ویٹیمنز ویر آپ دوسری طریقے پاودر دو دو سو روپے کے پیکٹ ایک ہفتے میں ختم ہو جاتے ہیں ان میں آپ لے کر آتے ہیں اس کے مطبعات جو چیز میں نے آپ کو بتائیے یہ آپ کو ویڈن ویڈن منت بھی آپ کو یہ چلتا رہے گا آپ کو ایکسٹر دوز دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ جو دانا کھائیں گے اسی میں ہی ان کو سب چیزیں میسر ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب جو تیسرا مین پوائنٹ ہے وہ آ جاتا ہے بریڈنگ ہم کیسے زیادہ سے زیادہ بریڈنگ ہیں ٹھیک ہے سب سے پہر چیز یہ ہے کہ ان کو فریش وارٹر ملنا چاہیے ٹھیک ہے تازہ پانی ان کو ملنا چاہیے ٹھیک ہے ایک یہ پھر شیڈیول کے مطابق ان کو دانا ان کو روٹی ان کو سبزیاں ان کو پھل یہ چیزیں ادرک آپ پانی میں مکس کر کے ان کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تھوم لیسن آپ پانی میں مکس کر کے دے سکتے ہیں پیاز آپ پانی میں مکس کر کے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک شیڈیول کے مطابق جب آپ چلیں گے تو آپ کو اس کا اچھا ریزلٹ ملے گا دینا کیا ہے جو میں نے پوائنٹ نمبر ٹو آپ کو بتایا ہے وہی کچھ جو دانے میں مکس کر کے دینا ہے وہ آپ دانے میں بھی مکس کر کے دے سکتے ہیں اور پانی میں بھی مکس کر کے دے سکتے ہیں لیکن آپ نے دینا کس وقت ہے سب سے امپارڈنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے وہ اچھے ریزلٹ کے لیے وہ دینا کس وقت ہے وہ آپ نے صبح دینا ہے صبح کے ٹیم اچھے وقت اچھی بریڈ کے لیے آپ نے صبح فرس ٹیم یہ چیزیں دینی ہے دانا مکس کیا ہوا دانا جس میں لیسن پیاز آنڈا تمام کی تمام اس چیزیں اس میں موجود ہوں گی تو آپ نے ان کو دینا ہے مارننگ ٹیم میں یعنی رات بر یہ آپ کے جو پیرٹس ہوں گے یہ بوکھے رہتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ صبح کے وقت ان کو تقریبا لیٹ کر کے لینا ہے تاکہ ان کو اور زیادہ بوکھ لگے کیونکہ یہ جتنا زیادہ کھائیں گے ان کو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا اور یہ زیادہ دانا کب کھاتے ہیں یہ مارننگ میں بہت زیادہ دانا کھاتے ہیں بنیسمت دین کے وقت اور شام کے وقت جو دانا کھاتے ہیں اس کے مطابق جو صبح کے وقت جو کھاتے ہیں یہ دانا یہ زیادہ کھاتے ہیں اور صبح کے وقت کا جو دھانا ہوتا ہے اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوگا آپ کے پاس اچھی بریڈ آئی گی اور آپ ایک سال میں چھے سے سات مرتبہ بریڈ لے سکیں گے کیونکہ وہ ہیٹ پر ہوں گے جب آپ کے پیرس ہیٹ پر ہوں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا کہ وہ زیادہ سے زیادہ انڈے دولیوں میں دیں گے ان کی فرٹیلیٹی ریشو یعنی جتنے انڈے دیں گے وہ سب کے ساتھ فرٹیل ہوں گے اور اس میں سے بچے نکلیں گے لازمی نکلیں گے اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس زیادہ بریڈ آئے گی اور آپ کو سیل کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ پروفٹ ملے گا امید آپ کو میری ویڈیو چھ لگی ویڈیو چھ لگی ویڈیو کو لائک اور چنل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ لگے بھی لائکنگو پریس کر کے نوٹفکیشن آن کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتے ہیں نیکس ویڈیو اگر آپ کوئی کوئی کوشٹن ہے تو آپ ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ہم سے کوشٹن پوچھ سکتے ہیں نہیں تو ڈسکرپشن میں ویڈسیپ اور فیس بک کا پیج موجود ہوگا آپ وہاں جا کر ہمارے ویڈسیپ کو جوائن کر لیں اور وہاں پر آپ ایزیلی کوشٹننگ کریں وہاں پر آپ کو ہم ایزی جواب دے دیں گے امید آپ کو میری ویڈیو چھلے گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں